سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے نیب لاہور میں حکومتی اپوزیشن اور بیوروکریسی کی اہم اور بڑی پیشیاں ہونے جا رہی ہیں پیشوں کا ایک اور ہفتہ ہے ڈاکٹر راہیل صدیقی، حنیف عباسی، میاں موصل لطیف، غزمفر عباس، چھینہ اور صوبائی وزیر لیبر انصر مجید خان کی بھی تلبیاں ہیں جی ہاں اہم تلبیاں ہونے جا رہی ہیں رواہ ہفتے کے آگاز میں اہم پیشیاں ہوں گی نیب لاہور میں حکومتی اپوزیشن اور بیوروکریسی کی پیشیوں کا ایک اور ہفتہ شروع ہونے کو ہے ڈاکٹر راہیل صدیقی، حنیف عباسی، میاں موصل لطیف، غزمفر عباس چھینہ اور صوبائی وزیر لیبر انصر مجید خان کی تلبیاں ہوں گی نیب کی جانب سے نیب لاہور میں رواہ ہفتے اہم پیشیاں ہوں گی نیب نے راہیل احمد صدیقی کو سترہ اگز کو دوبارہ تلب کر لیا نیب کی راہل صدیقی کو جوابات جمع کروانے کی ہدایت جبکہ نیب وزیرالہ کے خلاف شراب لائسنس کیس کی سمات بھی کر رہا ہے نیب نے لیگی رہنما حنیف عباسی کو سترہ اگز کو طلب کر لیا نیب نے حنیف عباسی کو سپورٹ سپورٹ ٹرپچن کیس میں طلب کیا نیب نے لیگی رہنما کو بیس سوالوں پر مشتمل سوال نامہ ارسال کیا ہے ایم پی اے غزمفر عباس کو کل نیب میں پیش ہونے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے ساؤت پرٹ سے بات کریں گے ساؤت پرٹ بتائے کا کس کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے حکومتی اپوزیشن اور بیروکریسی کی پیشیوں کا کل سے ایک اور سلسلہ نیب میں شروع ہو رہا ہے نیب ذرائع کے مطابق سب سے اہم پیشی کل شی کل سابق پرنسپل سیکرٹیٹ وزیرالہ پنجاب راہیل احمد صدیقی کی ہے دن گیارہ بجے ان کو بلایا گیا ہے لاسٹ ٹیم جب وہ پیش ہوئے ان کی دوسری پیشی تھی اس پر ان کو ایک سوالنامہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ اگر وزیرالہ پنجاب کی خلاف کو بیان دینا چاہتے ہیں یا جو بھی تفصیلات موجود ہیں تحریری طور پر اس سوالنامے کے اندر اپنے جوابات لے کر سترہ اگست کو دن گیارہ بجے نیبز کی جو کمبائنڈ انویسٹیکیشن ٹیم ہے اس کے سامنے پیش ہو دوسری اہم پیشی حنیف عباسی کی ہے سابق دور حکومت میں وہ وائس چینمن رہے ہیں پنجاب سپورٹ سپورٹ کے اس کے اندر بیزاد کی کیس ہے غیر قانونی طور پر جو جو جوبز کی ایلوٹمنٹ تھی اس کے کیس میں بلایا گیا ہے تیسری بڑی پیشی مریم نواز کے جو کزن محسن لطیف ان کو بلایا گیا ہے یہ لاہور کا کیس ہے ریوینو ڈپارٹمنٹ کا کیس ہے اس کے اندر نیبز رائے کے مطابق جو شکایت میں حصول ہی تھی محسن لطیف کے خلاف اس میں غیر قانونی طور پر کچھی عبادی کی جو زمین ہے اس کی ایلوٹمنٹ کی گئی ہے جس کے اندر ریوینو ڈپارٹمنٹ مہگوہ آقاف سمیت دیگر مہگ میں بھی شامل تفتیش ہے چوتھی پیشی کل پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم پی اے غزنفر عباس چینہ کی ہے جنہ بھکر کے اندر غیر قانونی طور پر سرکاری رازی کی ایلوٹمنٹ کا کیس ہے جس کے اندر غزنفر عباس چینہ کو بھلایا گیا ہے کل اہم دن ہے اور آئندہ اسی ہفتے کے اندر انیس تاریخ کو بھی جو منسٹر فالیبر پنجاب ہے انصر مجید خان ان کو سوشل سیکیورٹی میں غیر قانونی جو بھرتی ہیں اس کیس میں طلب کیا گیا ہے آہ تو نیب لاہور کے اندر ایک اور جو طلبیوں کا اور پیشیوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور کل جو ذرائے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وزیراللہ پنجاب کے خلاف جو نامور سیاسی شخصیات کے بعد سابقہ بلدیاتی نمائندگان بھی نیب لاہور کے ریڈار پر آ چکے ہیں سابق ایم پی اے اور ناسم یونین کانسل اٹھتر ماجد زہور اور سابق کانسلر عمید محمد گجر کو کچھی آباتی شاہ شمس کا کاری جی او آر ون کے مالکانہ حقوق کیس میں طلب کر لیا گیا ہے جی ہاں طلبی ہے اور سیاسی رہنماؤں کے بعد سابقہ بلدیاتی نمائندگان بھی نیب کے ریڈار پر ہیں شاہ شمس کاری جی او آر ون کے مالکانہ حقوق کا معاملہ ہے سابق اور نازم یوسی اٹھتر ماجد زہور سابق کانسلر عمید گجر نیب میں طلب کیے گئے ہیں نیب نے ماجد زہور عمید محمد گجر کو سترہ اگست دن گیارہ بجے طلب کیا ہے ماجد زہور اور عمید محمد گجر کو کال اپ نوٹس موصول کرا دیا گیا ہے مزید جانیں گے تفصیلات راہ دلشاہت حسین سے راہ دلشاہت اب سابقہ بلدیاتی نمائندے بھی نیب کے ریڈار پر ہیں مرکزی سیاسی قائدین اور سیاسی رہنماؤں کے بعد اب سابقہ بلدیاتی نمائندے بھی نیب کے ریڈار پر آگئے ہیں آپ کے یہ پتائیں کہ یونین کانسل اٹھتر کے سابق نازم ماجد زہور جو کہ سابق رکنے پنجاب سمبلی بھی ہیں وہ اور یونین کانسل اٹھتر کے ہی سابق جنرل کانسل امیر محمد گجر کو نیب نے سترہ اگست کو دن گیارہ بجے طلب کیا آپ کے یہ پتائیں کہ دونوں سابق بلدیاتی نمائندوں کی طلبی شاہ شمس کاری کچھی عبادی جی آر ون کے مالکانہ حقوق کیس میں کی گئی ہے آپ کے یہ پتائیں کہ اس کیس میں ایک سو پینسٹھ گرانوں کو جو کچھی عبادی ایکٹ ہے نائنٹینٹی فائیو کا اس کے مطابق نو سو رپے فی مرلہ الارٹمنٹ جو ہے وہ کی گئی تھی آپ کے یہ پتائیں کہ دوزار نو میں اس وقت یہ دونوں جو سابق بلدیاتی نمائندے تھے یہ اس کمیٹی کے ممبر تھے جو مالکانہ حقوق دینے کے حوالے سے بنائی گئی تھی آپ کے یہ پتائیں کہ نو سو رپے فی مرلے میں ایک سو پینسٹھ جو گرانے تھے وہ مستفید ہو گئے اور تمام جو کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے کیونکہ اسی کیس میں سابق رکنے اسمبلی مصر کو بھی جو وہ طلب کیا جا چکا ہے ٹھیک ہے رادل شاد بہت شکریہ آپ کا سرکاری ارازی پر قائم پیٹرول پمپوں کی چھانبین کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ڈی جی انٹی کرپسن کی پمپوں کے قرائے کی تفصیلات جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ریجنل ڈائریکٹرز پمپس کے قرائے کی تفصیلات حاصل کریں گے پمپس کے قرائے قیمت میں کتنا ریونیو جمع ہو رہا ہے تفصیلات طلب کر لی گئیں پمپس کی لیس کی معاملات کا بھی جائزہ لیا جائے کا انٹی کرپشن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے مزید کن کن کی تفصیلات طلب کی گئی ہے جانگے رزوان نقوی سے جی رزوان لاہور سمیت صوبہ بھر میں سرکاری رقموں پہ قائم پیٹرل پمپس کے معاملات کی چھانبین کامل شروع سوالے سے ڈی جی انٹی کپسن پنجاب محمد گوہر نفیس کی جانب سے لاہور سمیت صوبہ بھر کے ریجنل ڈائریکٹرز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایسے تمام پیٹرل پمپس جو کہ سرکاری عملاق پہ قائم کیے گئے ہیں ان کی لیز کے معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے جمع کرائی جانے والے کرائے کے معاملات کا ریکارڈ مرتب کیا جائے اس حوالے سے انٹی کپسن زرائی کا کہنا ہے کہ تمام ریجنل ڈائریکٹرز نے لاہور سمیت صوبہ بھر میں قائم پیٹرل پمپس کے کرائیوں اور لیز کے معاملات جو ہیں ان کا ریکارڈ مرتب کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے انٹی کپسن زرائی کے مطابق ایسے پیٹرل پمپس جو کہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو ہے وہ کرایا جمع نہیں کروا رہے اور اس مد میں سرکاری خزانے کو بھاری نقصان سے دوچار کر رہے ہیں ان کے خلاف انٹی کپسن کی ٹیمیں کاروائی میں لائیں گئے اس حوالے سے انٹی کپسن زرائی کا کہنا ہے کہ ایسے پیٹرل پمپس جو کہ لیز پہ قائم کیے گئے ہیں ان کے مالکان اور ریکارڈ طلب کیا گیا ہے بہت شکریہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کی نگرانی شروع ہو گئی وزیراعلا کا سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا حکم پولیس اور سائبر کرائم مل کر کریک ڈاؤن کریں گے جی ہاں پولیس اور سائبر کرائم مل کر اب کریک ڈاؤن کریں گے اس حوالے سے مزید جانیں گے علی اکبر سے جی علی اکبر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے انتظامی اور پولیس کے علا وسران کو یہ عدیت کی ہے کہ وہ ایف آئی ای سائبر کرائم کے ساتھ مل کر ایسے ناصر جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کسی مذہبی انتشار کی طرف لوگوں کو راگب کرتے ہیں ان کی بقیادہ طور پر ملیٹنگ کی جائے گی ان کے اوپر پرچہ دیا جائے گا اس کے بعد سائبر کرائم کے ساتھ مل کر اس کے خلاف کاروی کی جائے گی اس کے ساتھ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے یہ بھی حدیت کی گئی کہ پنجاب پولیس کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے اور سائبر کرائم ونگ جو ایف آئی ایک ہے اس کی طرح کے اختیارات پنجاب پولیس کو دیا جائے ہیں اس حوالے سے بقیادہ طور پر لائن آرڈر کی جو کمیٹی ہے سب کمیٹی ہے اس کو اس طرح کا قانون تیار کرنے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہدایت بھی کر دی گئی ہدایت شاری کر دی گئی ہیں علی اکبر بہت شکریات کا تلت پارک شاہین آباد کے مسائل پر اجلاس ہوا ہے وفاقی وزیر میاں حماد ازہر نے اجلاس کی صداد کی ہے وائس شیئرمن واسا شیخ امتیاز محمود ایم ڈی واسا زاہد عزیز نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ڈی ایم ڈی واسا اسلم خان ڈریکٹر کنسٹرکشن واسا اسمان بابر کی شرکت شاہین آباد تلت پارک کے مسائل حل کیے جائیں گے شیخ امتیاز محمود کی جانب سے یقین دہانی کروائے گئی تلت پارک اور شاہین آباد کے مسائل پر اجلاس ہوا ہے وفاقی وزیر میاں حماد ازہر نے اجلاس کی صدارت کی ہے مناثرہ ملاسا کر سکتے ہیں وائس شیئرمن واسا شیخ امتیاز محمود اور ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے بھی اجلاس میں شرکت کی خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت آداد و شمار کے مطابق پانچ سالوں کے دوران حادثات میں جا بہا حق ایک سو بہتر افراد جبکہ تین سو اسی سے زائد شدید زخمیوں میں معافضے کی مد میں کل چوبیس کروڑ پچپن لاک پچاس ہزار روپے ادا کیے گئے مزید تفصیلات جانیں گے سعید احمد سعید سے جی سعید ریلوی نے پانچ سال کے دوران ہونے والے ٹرین حادثات کے جو متاثرین میں معافضے دینے کے حوالے سے ایک ریپورٹ ہے وہ مرتب کی ہے اور یہ ریپورٹ ہے دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس کے دوران ہونے والے حادثات کی وہ مرتب کی گئی ہے اور اس ریپورٹ کے ہی مطابق ان پانچ سالوں کے دوران بیس بڑے حادثات ہیں ٹرینوں کے وہ رونما ہوئے اور ان بیس حادثات کے اندر جہاں پک ہونے والے اور زخمی جو مسافروں کے متاثرین کے اندر مجموعی طور پر چوبیس کروڑ اور پچپن لاکھ اور پچاس ہزار روپے کے معافضہ ہے وہ انہیں ادا کیا گیا اور اگر بات کریں ان حادثات کی تو ان حادثات میں ایک سو بہتر افراد تھے وہ جہاں باق ہوئے تھے جبکہ تین سو کیاسی مسافر تھے وہ شدید زخمی ہوئے تھے اور ان کے اندر یہ جو معافضہ کی رقم ہے وہ ادا کی گئی اور جہاں باق افراد کے ورسہ کو جو ہے وہ بائیس کروڑ اور تیس لاکھ روپے کے چیکس ہیں وہ تقسیم کی گئے جبکہ شدید زخمی جو افراد تھے جنہیں تداد تین سو کیاسی اس رپورٹ کے پتال بتائی جاری ہے ان کے اندر دو کروڑ اور پچیس لاکھ روپے کے چیکس ہیں وہ تقسیم کی گئے تھے اور ریلوے ادا شمار کے مطابق ان پانچ سالوں کے دوران بیس بڑے خاصات ہیں وہ رونما ہوئے تھے جس کے اندر متعدد افراد تھے وہ جہاں باق جبکہ تین سو کیاسی کے قریب افراد شدید زخمی ہوئے اور ٹھیک ہے سائد بہت شکریہ آپ کا ٹرافک پولیس کی غیر قانونی نمبر پلیٹس کے خلاف کاروائی کے دعوو کا ایس پی ٹرافک نے پول کھول کر رکھ دیا ہے پانچ ماہ کے دوران سبز نمبر پلیٹ اور آپ کو یہ بھی بتائیں ایس پی سٹی کی جانب سے ایک مراصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں غیر قانونی نمبر پلیٹس اور سبز نمبر پلیٹس کے خلاف کاروائیوں کا پول ایس پی ٹرافک کے مراصلہ نے کھول دیا ہے ایس پی ٹرافک ایس والی سے کہنا ہے کہ سٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے پانچ ماہ کے دوران دوان چھوڑنے والی کسی ایک بھی گاڑی کا چلان نہیں کیا گیا اور اسی طرح غیر قانونی طور پر جو سبز نمبر پلیٹس ہے یا ریوالوینگ لائٹس جو ہے وہ گاڑیوں پر لگائے ان کے خلافی پانچ ماہ کے دوران کوئی ایک چلان نہیں کیا گیا اس پی سٹی کا اس والی سے کہنا ہے کہ ٹرافک وارڈنز جو ہیں وہ کٹھے ہو کر گپے لگاتے رہتے ہیں اور کاروائیوں کرنے کی بجائے ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرتے رہتے ہیں اس پی ٹرافک کی جانب سے جو مراصلہ جاری کیا گیا وہ ڈی ایس پیز اور سیکٹرین چارجز کو بجوا دی گئے جس میں ان کا کہنا ہے کہ پہلے ٹرافک پولیس کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر چلان کی جاتا تھا لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو کمپین ہے اس کو محصر ہونا چاہیے تھا لیکن اب جو ٹرافک پولیس کی جانب سے غیر کونی نمبر پلیٹس غیر نمونہ نمبر پلیٹس جالی نمبر پلیٹس کے خلاف جو کاروائیوں تھیں وہ مان پڑنے لگیں ایس پیز نے اپنی اپنی تحصیلوں میں ڈینگی سرگرمیوں سے آگاہ بھی کیا ہے ڈینگی ورکرز کی فیلڈ میں حاضری کو یقینی بنایا جائے دانش افزار کی جانب سے ہدایت کی گئی غفرت کی صورت میں کانونی کاروائیاں عمل میں لائیں ڈی سی نے کہا ہرگز کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی زل انتظامیہ کی رات گئے تک کاروائیاں جاری رہیں سبز ازار میں منیر میریج ہال سیل کر دیا گیا مالک کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج بھی کیا گیا ہے ایسی کینٹ مرزگیا سلیم نے گلانی فارما اس کو سیل کر دیا ایسی سیٹی تبریز مری نے میریج ہال سیل کر دیا کھانا بھی زبط کر لیا گیا ہے زل انتظامیہ کی رات گئے تک کاروائیاں جاری رہیں سبز ازار میں منیر میریج ہال سیل کیا گیا جبکہ مالک کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج بھی کروا دیا گیا ایسی کینٹ مرزگیا سلیم کی جانب سے فارما اس سیل کر دیا گیا ایسی سیٹی تبریز مری نے میریج ہال سیل کر دیا کھانا بھی زبط کر لیا گیا آنا بھی ضد کر لیا گیا ہے زل انتظامیاں ان ایکشن ہیں اور رات گئی بھی کاروائیاں جاری ہیں سبزہ زار میں منیر میریج ہال سیل کیا گیا ہے مالک کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ایسی کینٹ مرزیہ سلیم نے گلانی فارم ہاؤس سیل کر دیا دو سے جانب ایسی شالیمار مہدی مالوف کا ہربنسپورا می آپریشن تحصیل دار واجد علی شاہ پٹباری ایجاز بھی ایسی کے ہمراہ رہے ہربنسپورا میں دو کروڑ پچھتر لاکھ مالیت کی تین کنال سرکاری ارازی باغزار کروالی گئی سرکاری ارازی پر زیرت امیر بیلڈنگ کو بھی مسمار کر دیا گیا مہدی مالوف کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا اور اب کچھ بات کریں گے چینیوں کی لاہور شہر میں حکومت چینی کی قیمتوں میں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اور چینی کی قیمت آسمان سے باتے کرنے لگی ہے مارڈل ٹاؤن میں چینی غائب ہو کر رہے گئی ہے اقبال ٹاؤن گارڈ ٹاؤن میں چینی سو روپے کلوں میں فروق کی جانے لگی تفصیلات جانگے زشان صفدر سے زشان بتائے گا شہری کیا کہتے ہیں لہور کے مختلف علاقوں میں چینی کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں اور مختلف جگہوں پہ چینی مہیا ہی نہیں کی جاری اس حوالے سے یہاں پہ لاہور کے مختلف جو ٹاؤنز ہیں جس میں ٹاؤن شپ ہے ٹاؤن شپ میں نائنٹی فائی روپیز فی کلوں کے حساب سے فروخت کی جاری ہے چینی اور اس کے ساتھ ساتھ گارڈن ٹاؤن کی بات کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مارڈل ٹاؤن کی بات کی جائے اور دیگر جو علاقے ہیں کوڑ لگ پت ہو گیا ہے اقبال ٹاؤن ہوگا وہاں پہ نائنٹی فائی روپیز اور گارڈن ٹاؤن میں ہنڈرٹ روپیز کے حوالے سے یہاں پہ چینی جو ہے وہ فروخت کی جاری ہے حساب سے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ چینی مختلف یہاں پہ دکانوں پہ ایک تو مہینی کی جاری اگر کہیں پہ مل بھی رہی ہے تو وہ سو اور پہ فی کلوں کے حساب سے مل رہی ہے آخر یہ ریٹ اتنا کیوں بڑھ رہا ہے اور مختلف دکانوں پہ چینی کیوں نہیں دی جاری مسئلہ یہ ہے جب تک اوپن مارکٹ میں چینی کا ریٹ کنٹرول نہیں ہوگا اس سے پہلے چینی کے ریٹ کنٹرول نہیں ہو سکتے یہاں پہ آتے ہیں چھوڑے دکانداروں کو بیس زیادہ دس زیادہ فائن کرتے ہیں ستر روپے ریٹ کا کہتے ہیں کہ جی بیچیں جو کو پوسیبل نہیں ہے اوپن مارکٹ میں چیلی سو پچاس کا توڑا جو نائنڈی سو پچاس کا توڑا جو نائنڈی سو پیس کارتی ہے اس وجہ سے پچاسے کم چینی نہیں بیچی جا سکتی تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اگر چینی سبزی اور پھلو کی سرکاری قیمتوں میں گزرشتہ ہفتے کے نسبت ہوش روبائے زافہ دیکھنے میں آیا مارڈل بازاروں میں بھی ریٹ بڑھ گئے ٹیمارٹر چودہ درک پچیس کرے لے تیرہ شملہ اکیس جب کے گھیا سولہ روپے مزید بڑھ گیا مزید تفصیلات جانے گے اسمان علیم سے جی اسمان بتائے گا آج کے ریٹ سرکاری نرخ بڑھنے سے مارڈل بازاروں میں جو ریٹ ہیں وہ گزرشتہ ہفتے کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور اسی حوالے سے اگر عام مارکٹ کی بات کی جائے یہاں پر تو سرکاری نرخوں پر فروک کی جارہی ہے جبکہ عام مارکٹ میں تیس سے اسی روپے فی آئیٹم جو ہے وہ اضافی وصول کیے جارہے ہیں جس کے خلاف انظامیہ جو ہے وہ تعل خموش تماشاہی ہے اگر بات کی جائے عام مارکٹ کی اور مارڈل بازاروں کی تو گزرشتہ ہفتے کی نسبت سرکاری نرخوں میں ٹیماتر جو ہے وہ چودہ روپے ادرک پچیس روپے کریلے تیرہ روپے شملہ میرچ اکیس روپے گیا سولہ روپے جو ہے یہ مزید مہنگا ہوا ہے اسی طرح عالو جو ہے وہ عام مارکٹ میں عالو چونسٹھ روپے فی کلوں میں فروک کیا جارہا ہے مارڈل بازاروں میں جبکہ عام مارکٹ میں پچاس روپے پھول گوبی ساٹھ روپے عام مارکٹ میں پچاسی روپے فی کلوں میں فروک کی جارہا ہے اسی طرح اگر مارڈل بازار کی بات کیجئے تو یہاں پر گیا قدو جو ہے وہ چھاسٹھ روپے جبکہ عام مارکٹ میں نوے روپے شملہ میرچ تیراسی روپے عام مارکٹ میں ایک سو بیس روپے لیمو ایک سو دس روپے عام مارکٹ میں ایک سو ساٹھ روپے فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح بھنڈی چالیس روپے عام مارکٹ میں ساٹھ روپے مٹر جو ہیں وہ ایک سو اسی روپے جبکہ عام مارکٹ میں دو سو بیس روپے فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح جو پھلوں کی بات کیجئے تو یہ بھی عام مارکٹ میں شہریوں کی پونسے دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے پاک ایک ہزار پچیس مقامات کی چیکنگ کی گئی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پانچ فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا جبکہ تیرانوے کو جرمانے کیے گئے ہیں ایک فوڈ پوائنٹ کی پرڈکشن اصلاح تک بند کر دی گئی اکیس فوڈ پوائنٹس سے سیمپل لیبارٹری تجزیہ کے لیے حاصل کر لیے گئے ہیں جبکہ لیبارٹریز نے سترہ ملک شاپس کی چیکنگ کی ارفان میمن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے دو لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو تیس لیٹر دودھ چیک کیا گیا لاہور میں ناکس انتظامات پر مہر سپوک ہاشی افصل پانچ شاپ سیل کر دی گئی ہجویری ملک شاپ شہنشاہ محمد عاشق پہلوان کو سیل کر دیا گیا جبکہ چھہ ہزار اکسو چھہتر لیٹر ملافتی دودھ ستر کلو گوشت کو بھی تلف کر دیا گیا وابس آنگے اس پریک کے بعد رش انتہائی کم چھٹی کا روز ہے شام کو شہریوں کا رش ہوگا انتظامیہ کے جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے ہوایسات موجود ہیں اس وقت نبیل رضا مالک ان سے مزید تفصیلہ جانے گے جی نبیل جی میں اس وقت لاہور چڑیا گھر میں موجود ہوں اور یہاں پر آج اتوار کا روز ہے اور انتظامیہ کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد یہ پہلا اتوار ہے جب یہاں پر شہریوں کو پہنچنے کی اجازت ہے لیکن یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دن بارہ بجے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی تک یہاں پر شہریوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ نہیں پہنچی جس طرح کے عام دنوں میں بارہ بجے تک یہاں پر رش ہو جاتا ہے شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے جو کہ انتظامیہ جہاں ہم سے بتایا جا رہی ہے کہ ابھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے اویر نہیں ہیں کہ لاہور چڑیا گھر کو لوگ ڈاؤن کے بعد دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے لیکن پھر بھی جو شہریوں کے پہنچنے کی تعداد اگر اس کی بات کیجئے تو شہری یہاں پہنچ ضرور رہے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور انتظامیہ کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو امید ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے شام قوت قریب آئے گا تو لاہوریے جو ہیں وہ ضرور لاہور چڑیا گھر کا رخ کریں گے اور پھر رش میں اضافہ بھی دیکھنا آئے گا بات اگر کیجئے یہاں پر انتظامات کی تو اس کے حوالے سے جو یہاں تمام پنجروں میں موجود جو جانور ہیں تو ان کے اگر گرمی سے بچنے کے انتظامات کی بات کیجئے تو وہ قابل ستائش نہیں ہیں شہروں کے پنجروں سمیت دیگر تمام جانوروں کے پنجروں میں جو وارٹر کولرز لگائے گئے ہیں وہ ان میں پنکھے تو چل رہے ہیں لیکن ان کی جانیاں تبدیل نہیں کی گئی ان کے اندر پانی موجود نہیں ہے جس کے ویسے وہ ٹھنڈی ہوا نہیں دے پا رہے اور ان مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو جانور ہیں وہ گرمی کی شدت سے نڈھال ہیں بہت زیادہ گرمی ہیں حبس ہیں بہت مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جانوروں کی چلنے پھرنے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے پنجروں میں موجود ہیں دوب سے محفوظ ہیں لیکن گرمی اور حبس کی شدت کی ویسے وہ خوش دکھائی نہیں دے رہے اس کے ساتھ شہریوں کے جانب سے بھی کہا جا رہے کہ انہوں نے بھی ہی observe کیا ہے کہ یہاں پر جانوروں کے پنجروں میں جو کولر وارٹر کولرز لگایا ہیں گرمی سے بچانے کے لیے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے یا تو وارٹر کولر بند ہیں اگر بند نہیں ہے چل بھی رہے ہیں تو ان کی جو جالیاں ہیں وہ تبدیل نہیں کی گئی اور ان کے اندر پانی موجود نہیں ہے جس کی ویسے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور شہریوں کے جانب سے ایک اور شکایت بھی سامنے آئی ہے کہ جو یہاں پر لاہور چڑیا گھر میں جو کینٹین ہے وہاں پر اشیا کافی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں اور پرائیس کنٹرول کمیٹیاں یہاں پر نہیں ہیں جو کہ اس پرائیس کو منیٹر کریں ریگولیٹ کریں جس کی ویسے ٹھیک ہے نبیل بہت شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سے فلواق دیتا ہے دیکھتے رہے ہیں سٹی پارٹو